اسلام علیکم اس لیکچر ہے اس لیکچر کے لیے 7 چپٹر نمبر 2 کریٹنگ چارٹس ان ایکسل 2013 آج کے فورتھ ویک کے فرس لیکچر کے اندر ہمارا لاس ٹوپک ہے اس چپٹر کا سپارک لائن سپارک لائنز ہم اپنے ڈیٹا کے اندر کیسے کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایکسل کی شیٹ کی اوپر ہم ٹیبلر فارم میں ڈیٹا انٹر کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں اس کے اندر شیٹ کے اندر نظر آ رہا ہے ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے سپارک لائن چارٹ شو کرنا ہے سپارک لائن مینز یہ چھوٹی چھوٹی امبیڈڈ لائنز ہیں جو ہر ویکشیٹ کے ہر سیل کے جو ہے اس کے سامنے اپیئر ہوتی ہے اس کو ہم کیسے ڈرو کرتے ہیں اس کے ہم ڈسکس کریں گے سپارک لائنز کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں جن میں ہیں لائن، کولم، اینڈ وین لوس سپارک لائنز لائن اور کولم سپارک لائنز جو ہوتی ہیں وہ کمپیکٹ ورشن کی ہوتی ہیں اور سٹینڈر لائنز اور کولم چارٹ ہوتے ہیں جبکہ جو وین لوس سپارک لائنز ہوتی ہیں اس کو ہم پوزٹیو وین کو شو کرتا ہے اور جو نیکٹیو ہے وہ لوس کو شو کرتا ہے اس کو ہم اپنے چارٹ کے اوپر ڈرو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپارک لائنز کو ہم ڈرو کیسے کرتے ہیں سپارک لائنز کو ڈرو کرنے کے لیے سب سے پہلے جس ڈیٹا کے لیے ہم نے سپاک لائن انزرٹ کرنی ہے اس ڈیٹا کو سلیکٹ کر لیں گے اگر ہم نے صرف ایک ہی لائن کے اوپر سپاک لائن ڈرو کرنی ہے تو صرف اتنے ہی ڈیٹا کو ہم سلیکٹ کریں گے اگر ہم پورے کے اوپر ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں سپاک لائن کو تو ہم پورے ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کے بعد انزرٹ ٹیپ کے اوپر جائیں گے تو سپاک لائن ایک گروپ اپیئر ہوگا جیسا کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم نے لائنز سپاک لائنز شو کرنی ہے کولم یا مل نوس ان کے اندر سے جو بھی ہم نے سپاک لائن لینی ہے اس سپاک لائن کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد پھر سپیسیفائی لوکیشن رینج یہاں پر ایک بوکس اپیئر ہوگا جس کے اندر ہم لوکیشن رینج مطلب کہ ہم نے کس بوکس سے لے کے کس سل سے لے کے کس سل تک ہم نے سپاک لائن کو شو کرنا ہے اس رینج کو ہم اس بوکس کے اندر لکھتے ہیں لوکیشن رینج کے اندر لکھتے ہیں لوکیشن رینج کے اندر لکھنے کے بعد ایکسل کریئیٹ تا سپاک لائن گرافیک آف تی ٹائپ یو سپیسیفائیڈ جتنا ہم نے ڈیٹا سلیکٹ کیا تھا اس کے اوپر ہماری سپاک لائن اپیئر ہو جائے گی اسی طرح جب ہم سپاک لائن کو یہاں پہ ہماری سپاک لائن ڈرو ہو جاتی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بوکس اپیئر ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ یہ نظر آتا ہے جب ہم اس کو پر کلک کرتے ہیں ان کی ہیلپ سے ہم اپنی سپاک لائن کی فورمیٹنگ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کا کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں